اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا افغانستان میں بیس سالہ جنگ کے بعد امریکی گھٹنے ٹیک کر طالبان سے امن اور مذاکرات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے یہ امریکیوں کی روایت رہی ہے کہ جب وہ مار کھا رہے ہو تب ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں افغانستان میں بھی جب ان کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی تب طالبان کی ہر شرط مان کر قطر معاہدہ کیا جب ایک سال کے عرصے میں طالبان نے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے امریکی فورسز کو امن اور سلامتی سے نکلنے دیا تو اب جو بائیڈن کے آتے ہی امریکہ کے تیور ہی بدلتے نظر آ رہے ہیں طالبان نے اس معاہدے کو ایک سال مکمل ہونے پر اپنا پالیسی بیان جاری کیا ہے ناظرین جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امرات اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان 29 فروری 2020 بین الاقوامی گواہوں اور متحد ممالک وزراء خارجہ اور نمائندوں کی موجیدگی میں تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے یہ معاہدہ افغان اور امریکی حکومت کے لیے ایک تاریخی معاہدہ ہے کیونکہ اس کا مقصد بیس سالہ مسلط کردہ جنگ کو ختم کرنا ہے معاہدے کی پہلی برسی کی مناسبت سے ہم سب کو خاص طور پر عزیزان ملت اور سرفروش مجاہدین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں معاہدے کے مطابق امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ مقررہ تاریخ سے چودہ ماہ کے اندر امریکہ اس کے اتحادی اپنی تمام فوجیں تمام غیر سفارتی عملہ نیجی سیکیورٹی ٹھیکے دار، ٹرینرز، مشیر اور خدماتی عملے کا انخلاق کرے گا اس کے بدلے امرات اسلامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو درپیش خطرات کے متعلق افغان سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی تاریخی معاہدے کی بنیاد پر امرات اسلامیہ کے پانچ ہزار قیدی اور مخالف فریق کے ایک ہزار قیدی رہا ہوئے اور اس کے بعد بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات کا آغاز درحقیقت افغان تنازعہ کا حل اور عوام کے آرام و سکون کے لیے ایک بہترین پیش رفت تھی چھ ہزار قیدیوں کی رہائی دراصل چھ ہزار خاندانوں کے لیے خوشی اور مسرد کی نویت تھی اپنی پالیسیوں کو یوں بیان کرتی ہے امرات اسلامیہ معاہدے کی تمام شکوں کی پابند اور اس پر عمل درامت افغان تنازعہ کے حل اور پائدار عمد کا واحد ذریعہ سمجھتی ہے جو اسلامی نظام کے سائے میں حاصل کیا جائے گا امرات اسلامیہ کے معاہدے کے دوسرے فریق امریکہ کو بھی بتاتی ہے کہ معاہدے کی تمام شکوں پر عمل درامت کرنے سے افغانستان میں عمد اور امان کے استحقام کے لیے اپنے وعدوں کو یقینی بنائے ناظرین بکیہ قیدیوں کی رہائی اور بلیک لسٹوں کا خاتمہ معاہدے کی شکوں میں سے ہے جس پر اب تک عمل درامت نہیں ہوا بین الافغان مذاکرات کے موجودہ عمل میں تیزی لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے معاہدے کو عملی جامع پہنانے کی خاطر حالات کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے اور حالات کو بتری کی جانب لے جانے سے گریز کیا جانا چاہیے دوہا معاہدے نے افغانستان میں امن و امان کے استحقام کے لیے ایک عملی راہ ہمار کر دی ہے اگر اس کے متبادل اور کوئی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا دوہا معاہدے کی بنیاد پر امرات اسلامیہ اپنی کاروائیوں میں نمائی طور پر کمی لائی ہے بڑی انٹیلیجنس اور فوجی براکس پر حملے نہیں کیے گئے فیدائی حملے نہیں کیے گئے صوبائی مراکس پر قبضہ اور حملہ نہیں کیا گیا زلی مراکس پر حملے نہیں کیے گئے یہ تمام واضح حقائق ہیں البتہ اس حوالے سے مخالف فریق نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا نہیں کی اب بھی مخالف فریق کی جانب سے بمباریاں ڈرون حملے چھاپے اور بڑے حملے جاری ہیں جو معاہدے کی روح سے ممنوع ہیں جس سے بیشتر شہریوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے تشدد کی صدہ بھی بلند ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ حال یہ دنوں میں چند اناثر نے ایسے واقعات خاص طور پر شہریوں کو نشانہ بنانے پر توجہ دی ہے جن کے مفادات آجنبیوں سے وابستہ ہیں اس طرح کے ہتکنڈوں سے صورتحال کو پیچیدہ اور خطرناک ظاہر کرنا مقصود ہے تاکہ ملک کے قبضے اور جنگ کو جاری رکھنے کے لیے بھانے ڈونڈ لیے جائیں کچھ عملی کتائیوں کے باوجود معاہدہ اب تک مذبت سمت کی طرف گامزن ہے جس کے نتائج تمام فریقوں کے لیے سودمند ثابت ہوں گے اسی معاہدہ کی روح سے تمام بیرونی افواج خاص طور پر امریکی فوج کی اکثریت ہمارے ملک سے نکل چکی ہے بقی افواج کو بھی مقررہ وقت کے دوران ہمارے ملک سے نکلنا چاہیے اسی طرح امرات اسلامیہ نے بھی اپنے وعدوں پر مکمل عظم کا اظہار کیا ہے اور اپنے وعدوں پر قائم ہے دعا معاہدہ کی تقریب میں شریک ریاست قطر سلامتی کانسل سمیت تمام ممالک اور بین الاقوامی مبسرین معاہدہ کے مکمل نفاظ کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے جسے پورا کرنا چاہیے ناظرین یہ طالبان اور امریکہ معاہدہ کا پس منظر اس کے اہم نکات اور طالبان کا موجودہ پالیسی بیان ہے اس پر کسی نے کتنا عمل کیا ہے اور کون اس سے مو موڑنے کی کوشش کر رہا ہے امرات اسلامیہ افغانستان نے اپنے بیان میں یہ واضح کر دیا ہے اگر جو بائیڈن نے قطر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یہ اس کی بہت خطرناک غلطی ہوگی جس سے نہ صرف اس خطے کا امتباہ ہوگا بلکہ امریکہ بھی اس معاہدے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا اور اس کو بھی خطرہ لاحق ہوگا اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ امریکہ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے افغانستان سے نکل جائے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں کو مل بیٹ کر کرنے دیا جائے